موسیقی آپ بولیں عمر ایوب صاحب کا مائیک کھولے لیڈر آف ڈی اپوزیشن جناب سپیکر جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر میں میں یہاں پہ میں جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر دو تین چیزیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہی یہاں پہ اس وقت جو گورنمنٹ کے لوگ یہاں پہ میمبرز بیٹھے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں یہی پہ ان کیمرہ سیشن ہوا تھا اسی جگہ پہ شاید آپ ہی موجود ہوں یہاں پہ اور بھی ساتھی موجود تھے سینئر یہی پہ ہوا تھا یہاں پہ ملیٹری لیڈرشپ بھی آئی تھی اور یہاں پہ جو چیز نگوشیشنز کے بارے میں کی گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو یہاں پہ غلط بیانی ہو رہی ہے اس ریکارڈ کی منفی ہو رہی ہے سر جناب سپیکر ہم لوگ ہم لوگ درستگردی کے وکٹمز ہیں ہم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں میرا میرے ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں میرا حپی ذات بھائی جو ہے اس کا جنازہ ہم نے بام بلاس پر وہ شہید ہوئے ہیں خود ہم نے سورسائیڈ اٹیکس جلے ہیں آپ سپیکر بات کیا کرتے ہیں ہم لوگوں نے قربانیاں دیئے ہیں اپنے مہیتوں کو قبر میں ڈال رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں جتنا ہم نے اس وطن کے لیے خون دیئے وہ کئی نہیں جائے سکتا دیازہ ریکارڈ کی درستگی ہونی چاہیے جناب سپیکر بہت شکریہ دی تر صاحب آپ نے آپ نے ختم کر لیا یا میں آجا تر صاحب کا مائیک کھولیں دیکھیں میں میں جناب سپیکر گزارش یہ کر رہا تھا تشریف رکھیں تشریف رکھیں کہ جب پولیشن فورسز نے میں کالنگ اٹینشن لے لوں آپ کو موقع میں لے گا تر صاحب تر صاحب آپ آپ پل کرنے پھر خواہد صاحب کو آپ موقع دے دیجئے گا یہ دہشتگردی کا ایک اہم مسئلہ ہے اگر ہاؤس ان آرڈر ہو جائے اور بات سن لیں تو تھوڑی مدد مل جائے گی کیونکہ اس میں کی پی کی مین کی کارپنٹرز کے ساتھ ہمارا بھرپور تعاون چل رہا ہے آپ کو موقع ملے گا آپ بولیے گا میں گزارش ایک 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 اناؤنسمنٹ ہے جیسے کہ اونرابل میمبرز نے کل سے ایگری کلچر کے ایشیوز پہ کے ایشیوز ریز کیا ہیں اس لیے یہ کل ایک میٹنگ ہوگی رانہ تنویر صاحب کے آفس میں ادھر چیمبر میں اسیمبلی میں ٹویلو نون تو جو میمبرز اس میں اپنا انپوٹ ڈالنا چاہیں ڈسکشن کرنا چاہیں منسٹر صاحب کے ساتھ تو وہ جس طرح آج بھی شازہ مری صاحبہ نے کہا ہے تو وہ سارے ایشیوز ریز اس میں ہو سکتے ہیں اور جیر تار صاحب تار کے بعد جو افغانستان میں صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی ایک وجہ بنی یہ جو سوسائٹ بومنگز ہیں اس میں اضافے کی اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچ ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کا بھی اس میں حصہ شامل ہے جہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے حکومت پاکستان انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز پر بھی فوکس کر رہی ہے اور یہ سسٹینڈ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ریویو کیا جا رہا ہے تمام صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے تدارک کے لیے اور اس کے اندر خصوصی طور پر خیبر پختونخواہ کے صوبے میں کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی جو کپیسٹی بلڈنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اور جس طرح پنجاب میں وزیراعظم شباز شریف جب وزیراعلا تھے انہوں نے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ریز کیا تھا پولیس کا لیدہ سے پشاور میں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل اس پہ تعاون کیا جا رہا ہے اسی طرح کل وزیراعظم صاحب کا دورہ تھا کراچی کا دورہ کراچی کے دوران انہوں نے کراچی میں سیف سٹی کے حوالے سے بات کی کہ جب اسلامباد میں اور لاہور میں سیف سٹیز کے کیمراز موجود ہیں اور اس سے لائن آرڈر سیچوئیشن کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملی ہے اور رابر موبائل سنیچنگ کی کام ہی ہیں تو اسی طرح کا ایک سیف سٹی نیٹورک کراچی میں بھی ہونا چاہیے اس پہ وزیراعظم صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کراچی میں بھی ایک سیف سٹی کیمراز کا نیٹورک جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پولیسی دوہزار چوبیس اس کا ڈرافٹ کابینہ میں پہنچا دیا گیا ہے اور اس کی بھی اپروول ہو جائے گی کہ دہشتگردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے اس سائیڈ آف دہ ہاؤس سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی مل کر آواز بھی اٹھائی جائے جہاں پہ ہم اقدامات کر رہے ہیں یہ دیکھیں بغیر کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے ہونریبل ممبر نے توجہ دلائی ہے انکریز نمبر آف سوسائیڈ باومنگز پر تو میں اے پی ایس کے اٹیک کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان اس ملک میں لایا گیا اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع کی گئی تو سارے صوبوں نے وفاق کے ساتھ مل کے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن پر بھرپور کام کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں آپریشن ضرب عزب آپریشن رد الفساد کے ذریعے دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے کامیاب دونوں آپریشن کیے گئے جس کا نتیجہ بھی نکلا اور دہشتگردی کے واقعات میں کمی واقعہ ہوئی یہ تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں ایک گورنمنٹ آئی فیڈل گورنمنٹ اور پنجاب میں ایک گورنمنٹ آئی جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے میٹنگز نہیں کی کوٹ نے اس بات کا نوٹس لیا کیا وجہ ہے کہ دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس کے درمیان نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری کیوں آئی اس وقت کی گورنمنٹ نے جواب دینے تھا نا کوئی بات نہیں ہے آپ اپنی باری پر کرنے جگہا نا بات کرنے دیں اس وقت کی گورنمنٹ نے دہشتگردوں کے ساتھ دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دی نو کروس ٹاک آپ چیئر سے ایڈریس کریں پلیز پیٹر دہشت اس وقت کی حکومت نے دوزار اٹھارہ سے بائیس کی حکومت میں یہ شیفتر جانا کہ دہشتگردوں کو مذاکرات کی دعوت دی جائے آپ کو سب موقع ملے گا آپ کو جب فلور ملے تب بولیے گا سبیقے صاحب آپ بشک ان کے بعد میرا بھی تھوڑا ٹائم ان کو دے دیجئے عونریبل ممبر جنہوں نے سوال کیا ان کا جواب ہے اب یہ اس طرح کریں گے تو کس طرح معاملہ کے چلے گا تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دہشتگردوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں دہشتگردوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور نیشنل ایکشنل پلان کی امپلیمنٹیشن کو روکا گیا اور کل ادم تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کو ترجی دی گئی اب میں ریجنل جو سیچویشنرس کی اوپر آتا ہوں کہ دو ہزار بائیس کے بعد جب اتحادی فوجوں کا انخلاہ ہوا اس خطے سے اس کے بعد دہشتگردی کے واقعات میں ضرور اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتحادی فوج یہاں سے انخلاہ کر کے گئی تو دہشتگردوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کی مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں دہشتگردی دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے حکومت پوری طرح اس پہ سرگرم ہے آئے دن آئے دن پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں چلیں آپ یہ شہیدوں کا بھی ان کو خیال نہیں ہے لیڈر اور اپوزیشن بولنا چاہ رہے ہیں آپ تشریف رکھیں تارزا لیڈر اور اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن بولنا حوثہ رکھیں بات سنتے کا حوثہ رکھیں آمد 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 آمد